وہ جوان جو ہی پروان چڑھا ان فوان شباب آیا تو اس کی پہشانی سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئے اس کی آنکھوں میں حیاء اور شرم کے پہرے آ گئے اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئے اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے محول میں بسر ہونے لگے اس کی راتیں ذکرِ الٰہی میں تلاوتِ کلامِ مجید میں اور دن یادِ الٰہی میں روزے سے گزرنے لگے وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزریں کیونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بھڑاپا تو پرنور ہے ہی ہے سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی اپنی عبرو کو لٹنے نہیں دیا اپنی آنکھوں کی شرم و حیاء پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرہ دیا تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزر گیا کسی نے کہا تھا نا کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا شباب ختم ہوا ایک عذاب ختم ہوا جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ آفیت کے سائے میں مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا خیریت کے ساتھ داغدار نہ ہونے دینا جوانی کے تقدس کو رسوہ نہ ہونے دینا اسمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا خاشات کو غالب نہ آنے دینا ہم آسان کام تو نہیں ہے مشکل کام ہے لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا جوانی کے تھوڑے سے ایامیں گزار گیا اللہ اکبر حضرت شیخ خطلی کہتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے ہم روزہ رکھ کے گزار رہیں تو روزہ رکھ کے سارا دن گزری جاتا ہے دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے اور اثر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے کھانے کا وقت بھی آتا ہے چائے کا وقت بھی آتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی خاشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا عجر کتنا بڑا ہے سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے حضور نے رشاد فرمایا جو سید نبو حریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا زمین تانبے کی ہوگی لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے کوئی ٹخنوں تک پسینے میں کوئی گھٹنوں تک کوئی کمر تک کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے اتنا گرم ہوگا ابن رجب ہمبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک کترہ اگر اہد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگل جائے اتنا گرم ہوگا بدبودار اتنا ہوگا ایک کترہ دنیا پہ ڈال دیا جائے انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پٹ جائے اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے لیکن جس نے اپنی جوانی کو آفیت سے گزارا ہوگا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا تھنڈا سایہ تافہ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی صاحب جمال تھی اور اس نے یہ کہہ کے یہ خواہش یہ عارضو مسترد کر دی ان یہ خوف اللہ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے بھی اپنے عرش کا تھنڈا سایہ دے گا کیسا سخت دن ہوگا اور وہ کس عزاز میں ہوگا کس تقریم میں ہوگا یہ تو چار دن دس بریس سال ہیں اور وہ پچاس ہزار سال کا ایک دن پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت و رافیت سے گزری اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلح مجھ کو دینا تمام انبیاء کی طرف سے جو ماضی میں گزرے ہیں ایک ضرب المسل کے طور پر بات موجود ہے اور یہ بات میرے اور آپ کے اقو مولا نے ہمیں پہنچائی اور وہ یہ کہ جب تیرے میں حیاء باقی نہ رہے تو جو چاہے کر کیونکہ حیاء مانے ہوگا ہے یہ بڑا ہے حیاء مانے ہوگا کہ یہ ماں ہے اور یہ بات میں نے نہیں کہنا حیاء رکے گا کہ یہ باپ ہے اس کے سامنے یہ کام نہیں کرنا حیاء رکے گا کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ممانعت ہے اور میں حضور علیہ السلام کا سامنا کل قیامت کے دن کرنا ہے حیاء رکے گا کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے اور کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا حیاء ہے تو گناہوں سے خود بخود رکھو گے کوئی کیمرہ نہیں تو پھر بھی رکھ جاؤ گے کوئی سیکولٹی نہیں تو پھر بھی رکھ جاؤ گے کوئی واج نہیں کر رہا پھر بھی رکھو گے بند کمرہ میں بھی رکھو گے اپنے رب سے حیاء کرو لیکن اگر رب سے حیاء نہیں ہوگا اس کے رسول سے حیاء نہیں ہوگا تو پھر جو مرضی کرو پھر تمہیں نہ کوئی کیمرہ روک سکتا ہے نہ باپ روک سکتا ہے نہ ماں روک سکتی ہے نہ بڑا بھائی روک سکتا ہے کوئی نہیں روک سکتا تمہیں جب تمہارے اندر حیاء نہیں حیاء ہوگا تو پھر گناہوں سے خود و خود بچتے چلے جاؤگے برے عامال سے بچتے چلے جاؤگے بند اخلاقی سے بچوگے زبان سے جملہ نکالنے سے قبل سوچوگے کہ یہ جملہ مناسب نہیں ہے تو میں اس کو کبھی بھی نہیں بول سکتا اس لیے کہ حیاء مانے ہو جائے گا اور طبیعتوں کے اندر ایک نور پیدا ہوتا چلا گیا اور یہ پردہ جب اٹھ گیا اور یہ دھر جب ختم ہو گیا تو پھر راستے صاف ہو جاتے ہیں جو ورزی کرتا ہے کوئی پیوان نہیں ہوتا ہے مدینہ المنورہ میں صحابہ تشریف فرماتے کہ ایک خاتم جوزے سیاد انگر حبشی نیاد تو ایک صحابی فرمانے لگے اگر جنتی خاتم دیکھ رہی ہے تو یہ خاتم دیکھ رہی ہے تو پوچھا کہ یہ کیسے کہا ایک دن یہ خاتم حضور کے پاس ہے اور اس نے کہا حضور مجھے مرگی کے دورے پڑھتے تو میرے لئے دعا کر دیجئے کہ اس مرس سے مجھے نجاتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ دورے تمہیں نہیں پڑھیں گے اور اگر تم ان پہ سبر کر لیا تو میں تمہیں جنت کا وعدہ ہوں اب تمہارے ہاتھ میں ہے جو چاہو کر اس خاتون نے بغیر تعمل کے کہا مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے دورے پڑھتے رہے کوئی بات مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے لیکن حضور ایک کرم میرے پیسے ہوئے وہ یہ کہ جب مجھے دورہ پڑھتا ہے تو میں گر پڑھتا ہوں تو گر جانے کی وجہ سے سطر کا خیال نہیں رہتا ہے رہے رہے بہوشی ہو جاتی ہے تو میرے پہ یہ کرم فرمائیے دعا کیجئے جب میں گروں تو اللہ میرے سطر کی حفاظت تو حضور نے یہ دعا گر دا اب وہ گرتی تھی لیکن اس کا سطر نہیں پڑھتا اللہ حکم تو اس کو کتنا خیال تھا اپنے پردے کا کتنا خیال تھا اپنے سطر کی یہ جمال ہے عورت کا عورت مستور ہے عورت کو عورت کہا جاتا ہے مستور سطر سے ہے یہ پردے کی چیز ہے اور اللہ جللہ شانہو نے اوڑنیاں اوڑ کر کے رکھنے کی خواتین کو تلقین کے آج جدید مفکرین تو عورت کے ساتھ مسافہ کے راستے بھی نکال رہے ہیں وہ کسی نے کہا تھا یہ عورت کی آزادی نہیں ہے یہ عورت تک پہنچنے کے لیے مرد آزادی چاہتے ہیں عورت سمجھتی ہے مجھے آزادی مل رہی ہے یہ تجھے آزادی نہیں دی جا رہی ہے یہ تیری عبرو کو تیری عزت کو تیری ناموس کو تار تار کرنے کے لیے یہ مرد آزادی چاہ رہا ہے یہ آوالہ لوگ آزادی چاہ رہا ہے تجھے کھلونا بنانا چاہتے ہیں تو کھلونا نہیں ہے تیرا پردہ تیری ناموس کا محافظ ہے تیرے برکے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیاء کا پہرا ہے آج مغرب مختلف ذرائع سے ہم سے یہ جوہر چھیننا چاہتا ہے تو اب ہماری اوپر تہذیبی یلغار کے ذریعے سے میڈیا یلغار کے ذریعے سے تمدنی یلغار کے ذریعے سے مختلف ناموں سے مختلف ایام منانے کے ذرائع سے ہم سے اگر ہمارے جوہر حیاء کو چھین لیا جاتا ہے تو ہمارے پلے کیا بچتا ہے کیا ہم گوکوڑا قوم ہے کہ جو کوئی لے کے آئے اور اسی کے پیچھے چل پڑے کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں ہماری بھی کوئی بنیاد ہے ہماری کوئی ساکھ ہے ہمارے اباوجداد ہیں ہمارے اوپر کتاب اتری ہے ہمارے آقا نبیوں کے امام ہیں ہمیں پورا کامل اکمل دین دیا گیا ہے کیا ہم وسیع و ذرفی کے نام سے روشن خیالی کے نام سے سب کچھ اختیار کر لیں گے یا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دین کی شناخت کیا ہے تو میرے حضور نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ شناخ الگ پہچان اور نمایا نشان اور علامت ہوتی ہے اسلام کی وہ نمایا علامت حیاء ہے اگر حیاء ہے تو دین ہے اگر حیاء نہیں ہے تو دین نہیں ہے تو اللہ ہمیں حیاء کے نور سے مالا مال کرے ہماری نسل نوکی بالخصوص افاظت کرے ہماری بیٹیوں بہنوں اور مستورات اسلام بناتے دین کی اللہ خاص طور پر حفاظت فرمائیں آنکھوں میں شرم اور حیاء کے نور کو پیدا کریں اور ہمارے باطن بھی حیاء کے نور سے مالا مالا